مکمل روڈ پر پانی کی لائن سیوریچ کی لائن اور ساتھ میں روڈ کارپینٹنگ کا عمل شروع کیا گیا ہے دو مہینے کام کو پہلے شروع کیا گیا تھا جو سرویس روڈ سے شروع کیا تھا تمام تر تذوزات کو ختم کرنے کے بعد اب کام کو اس طریقے سے کام کی ایک نئی شکل یہاں سے شروع کی گئی ہے سینٹر میں سے بھی بڑھ اسلام علیکم زبا ڈسکور میں خوش آمدیت اس وقت میں شارع نور جہاں پر موجود ہوں اور یہاں پر ایک بار پھر آیا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ کومنٹ کر رہے دے کہ یہاں پر ترقیاتی کام کافی تیزی کے ساتھ جاری ہے اس وقت جہاں پر میں موجود ہوں یہ مین نالہ ہے جو گزرتا روز یہاں پر ترقیاتی کام کو شروع کیا گیا تھا کیونکہ دیکھیں آس پاس تذبوزات کا جو معاملہ ہے وہ بہت زیادہ ہے آئے دن تذبوزات کے خلاف آپریشن ہمیں سنائی دے رہے ہوتے ہیں اور ہم آپ لوگ کو تمام دوستوں کو تذبوزات کے خلاف آپریشن کے بارے میں تمام تر اپ ڈیٹ بھی آپ لوگتا شیئر کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں یہاں پر بھی گزرتا روز شارع نور جہاں روڈ پر سرویس روڈ کے اوپر تذبوزات کے خلاف کافی بڑا آپریشن ہوا تھا جس کے بعد یہ والی جو سرویس روڈ ہے اس کو بحال کیا گیا تھا مکمل بحال کرنے کے بعد اب یہاں پر جو فوٹ پارٹ لگایا جا رہا ہے فوٹ پارٹ کے بعد یہاں پر روڈ ڈالنے کا سلسلہ شروع کیا جائے گا سرویس روڈ کے ساتھ پہلے یہاں پر پانی کی لائن کو بھی ڈالا گیا ہے تمام تر سیوریج کے مسائل کو بھی حل کیے گیا ہے اسی کے ساتھ اب یہ سینٹر پر جو نالا ہے یہاں پر بھی اس کو نالے پر ترکیاتی کام کو شروع کر دیا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ آنے والا جو روڈ ہے یہ جانے والا روڈ ہے کلندریہ چوک کی طرف یہ کلندریہ چوک سے آنے والا روڈ ہے اور یہاں پر بھی اس وقت ترکیاتی کام چل رہا ہے جو پانی کی لائن کے لیے یہاں پر کام شروع کیا گیا ہے یہ دیکھیں مشینہ یہاں پر لگی بھی ہے یہاں پر اس وقت پانی کی لائن کے لیے یہاں پر کام چل رہا ہے اور اسا میں دیکھاتا ہوں آپ لوگوں کو پانی کی لائن ڈال رہے ہیں پانی کی لائن ہے کتنے کلومیٹر تک کے لائن ڈال رہی ہے یہ کتنے دور تک کے لائن ڈال رہی ہے یہ پانی کی لائن چھے پانی چھے پوٹ تقریبا ٹھیک ہے یہ دیکھیں کلندریہ چوک سے یہ کلندریہ چوک سے شروع ہوا ہے نا کلندریہ چوک سے یہ شروع ہوا ہے اور یہ چورنگی تک لے کے جائیں گے اس کو چورنگی تک ٹھیک ہے چورنگی تک اشارہ نور جہاں آگے جو چورنگی ہے وہاں تک یہ تمام تر لائن ایڈ کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا میں آپ کو آگے تک لے کے چلتا ہوں وہاں پر بھی کام دکھاتا ہوں وہاں پر بھی مشین لگی گئی ہے تو یہ میں آپ کو آگے کی طرف آگے والی مشین بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر یہ پورے جو اس وقت لائن ڈالنے کا سلسلہ ہے وہ یہاں پر چل رہا ہے کافی موٹی لائن ہے اور آگے بھی ایک مشین چل رہی ہے وہ بھی میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے ہینڈ ٹو ہینڈ مشین یہاں کے جو کام کوئے وہ ختم بھی کر رہی ہے ہاتھ کے ہاتھ مشینوں کو آہ مشین کی مدد سے لائن کو ڈالنے کے بعد ہاتھ کے ہاتھ اس کے جو کھڑے ہیں سارے وہ بن بھی کیا جا رہے ہیں اور ساتھ میں آہ جتنے بھی مٹی وغیرہ وہ بھی جو فالتو اضافی مٹھی ہے وہ بھی اٹھائے جا رہا ہے اس کے بعد یہاں سے تمام تر آہ روڈ کے معاملت آہ روڈ کی کارپینٹنگ کا عمل بھی شروع کیا جائے گا کوئی سرویس روڈ کو بحال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے سرویس روڈ بحال ہوگا تو ہی پراپر طریقے سے کام کی شکل ایک واضحی طور پر سامنے نظر آئے گی اس وقت دیکھیں کام کافی تیزی کے ساتھ جاری ہے دونوں اطراف آہ دو تو تین سے چار مشینیں لگی ہوئی ہیں اور ڈمپل بھی کھڑے ہیں کیونکہ جو فالتو اضافی مٹھی ہے اس کو یہاں سے اٹھایا جا رہے دیکھیں یہاں پر بھی ایک مشین لگی ہوئی ہے دیکھیں میں آپ کو یہ پورا وزٹ کراتا ہوں اور میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پر کس طریقے سے دیکھیں کام کو کیا جا رہے دیکھیں کام کو پلاننگ کے ساتھ اور کام کو لیول کے ساتھ کرنا زیادہ ضروری ہے دیکھیں اگر کام کو پلاننگ کے ساتھ نہیں کیا گیا تو کافی زیادہ مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں دیکھیں اس وقت اس نالے پر بھی کافی زیادہ جو تذبوزات تھے اس کو ختم کرنے کے بعد نالے پر بھی کام کو شروع کر دیا گیا ہے میں نالے کو بھی دکھانے کی کوشش کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں شارعہ نور جہاں پر اس وقت کام کی کیا صورتحال ہے تو میں ان تمام دوستوں کو دکھا دوں شارعہ نور جہاں پر کام کو کافی تیز اور کافی سیریسلی یہاں پر کیا جا رہا ہے گزرتا روز دو مہینے کام کو پہلے شروع کیا گیا تھا جو سرویسور سے شروع کیا تھا تمام تر تذبوزات کو ختم کرنے کے بعد اب کام کو اس طریقے سے کام کی ایک نئی شکل یہاں سے شروع کی گئی ہے سینٹر میں سے بھی برساتی نالہ جہاں پہلے جو نالہ تھا وہ تین یا دھائی فٹ کا نالہ تھا اب جو نالہ بنے گا تقریباً چھے فٹ کا نالہ بنے گا دیکھیں نالے چھوٹے ہوتے ہیں تو برساتی پانی جو گزرنے میں کافی زیادہ پریشانی کا سامنا ہوتا ہے کیونکہ زیادہ تر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نالے میں سے کم پانی جاتا ہے سڑکوں بسے روڈوں بسے زیادہ پانی چل رہا ہوتا ہے تو یہ تمام تر صورتح حال اس وقت شہرہ نور جہاں روڈ کی ہے جو میں آپ لوگوں ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور یہاں سے تقریباً کلندر چوک سے سیدھا چورنگی تک یعنی شہرہ نور جہاں تک کمپلیٹ مکمل روڈ پر پانی کی لائن سیوریچ کی لائن اور ساتھ میں روڈ کارپینٹنگ کا عمل شروع کیا گیا ہے پہلے جو نالے کا جو حدود تھا وہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں پہلے نالے کس طریقے سے دیکھتا تھا وہ میں آپ لوگوں ساتھ شیئر کروں یہ دیکھیں پہلے جو نالے کی اصل جو حالت تھی وہ اس طریقے کی تھی تقریباً تین فٹ کا نالہ ہوگا اور اب جو نالہ بن رہا ہے وہ بن رہا تقریباً چھے فٹ کا اور سائٹ کی دیواریں نئی طریقے سے تعمیر ہو رہی ہیں ساتھ میں یہ لیپ سائٹ پر یہاں پر جتنا بھی تذبو ذات تھا اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے اور یہاں پر بھی فوٹ پارٹ کا کام چل رہا ہے کریج بچھایا جا رہا ہے یہاں پر پروپر روڈ کی کارپینٹنگ کا کام اب یہ میں کلندریہ جو چوک تک آ چکا ہوں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لو امام دوستوں کو پسند آئی ہوگی مزید اپ ڈیٹس کیلئے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے مزمان کو اجازت دیں تب تک کے لیے اللہ حافظ چینل کو تک آ چکا ہوں اجازت دیں اپنے مزید اپنے مزید اپنے مزید کے لیے اللہ حافظ موسیقی